بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ چکن کی ایک اور بہت مزیدار سی رسپی شیئر کروں گی آج میں آپ کے ساتھ اپنے سٹائل کے چکن کورما کی رسپی شیئر کروں گی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے کہ یہ آسان اور سادہ سی رسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی جھٹپٹ بننے والی رسپی ہے اور جن مہن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ ضرور کر لیں بیل کے آئیکون کو دبانا بلکل نہ بھولیے گا نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لیے آج کی ویڈیو میں کورما مسالہ پاودر کی رسپی شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ میرے چینل پر چکن کی اور بہت سی رسپیز ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے چکن کورما کی رسپی کو یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ون کپ آئل کا شامل کر رہی ہوں آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر کٹے ہوئے پیاز شامل کر رہی ہوں جو کہ تین میڈیم پیاز لیے تھے میں نے باریک سلائس میں کٹ کر کے شامل کر دیا ہے پیاز کو فرائی کر لیں گے اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے ہم نے براؤن نہیں کرنا یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ جب پیاز فرائی کریں تو اس وقت تھوڑا سا نمک شامل کر لیں اس سے جلدی پیاز براؤن بھی ہو جاتا ہے اور سوفٹ بھی جلدی ہو جاتا ہے تقریباً دو سے تین منٹ میں پیاز اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے اس کا کلر نہیں چینج ہوا اور اب میں ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن لیا ہے اس کو شامل کر دوں گی پیاز کی اندر تقریباً تین چار منٹ چکن کو فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ اور جب ہمارے چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو ابھی اس کو میں فرائی کر لیتی ہوں چکن کو میں نے دو منٹ کے لیے کور کر کے پکایا ہے تقریباً ہلکی آنچ پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ وائٹش سا ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کرنا شروع کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چار ٹوماتر جن کا میں نے چھلکا ریموو کر دیا تھا کاٹ کے ان کو شامل کر دیا ہے اور اس کو اب اس کے ساتھ مکس کریں گے ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس کورما مسالہ ہے یہ تقریباً میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اس کی فل ریسپی میں آپ کے ساتھ دسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی یہ بہت ہی مزے دار ہے آپ اس کو گھر پہ تیار کریں اور بہت ہی مزے دار سا کورما ریڈی ہوگا آپ کا تو دسکرپشن باکس ضرور چک کیجئے گا اس کی مکمل ریسپی کے لیے مسالے اچھی طرح چکن میں مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی دو منٹ کے لیے ٹوماٹر سافٹ ہو جائیں دو سے تین منٹ کے لیے میں نے چکن کو فرائی کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ایک کپ پھٹا ہوا دہی دہی سے اس کورما کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ بہت ہی اچھی اس کی گریوی بنانے میں مدد دے گا یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ ہری مرچیں جن کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ شامل کر دی ہے چکن کے اندر اور اس سے کورما میں بہت ہی خوشبو آئے گی اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے یہ زیادہ سپائسی بلکل نہیں بنتی لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے یہاں پہ مسالے بہت اچھے سے پک گئے ہیں اور ٹوماٹر بھی اچھے سے پک گئے ہیں اور اب میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ یہاں پہ چکن کورما بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے آپ اس کو افطار پہ بنا سکتے ہیں اپنے افطار کی داوتیں ان میں تیار کر سکتے ہیں ایون آپ اس کو عید پہ تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور مزے دار بننے والی ریسپی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چکن کورما ہمارا ریڈی ہو گیا ہے چکن بہت اچھے سے پک گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی مزے کی اس کی گریوی لگ رہی ہے آپ اس کو رائس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں نان کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر شامل کر دیا ہے جو اس کورما کو اور بھی مزے دار اور یمی بنا دے گا اوپر سے میں نے تھوڑی سی کٹی ہری مرچے شامل کر دی ہیں یہاں پہ چکن کورما ہمارا ماشاءاللہ بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں لاسٹ میں اس کے اوپر گارنش کروں گی کچھ ادرک کے باری ایک سلائس میں کٹے ہوئے ادرک کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے چکن کورما کو ساتھ ہی میں کچھ ہرے دن یہ کے پتے شامل کر رہی ہوں اور ہمارا چکن کورما بلکل ریڈی ہو گیا ہے چکن کورما کو اسی طرح آپ کڑاہی میں سرف کریں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور میرے چینل پہ چکن کی اور بہت سی ریسپیز ہیں ان کو ضرور چک کیجئے گا اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بہت سی ریسپیز آ رہی ہیں لائن میں ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ